اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو میں آپ کو آرم ہول کا یعنی یہ جو منڈا ہے اس کے کٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کا طریقہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ بازو کا کندہ اور آرم ہول دونوں فکس بھی پہنچے اس میں چھنٹ بھی نہ بنے آسانی سے بھی کاریگر ہو یا آپ خود لگائیں آسانی سے لگا سکیں اور پرپکٹ بھی ہو اور کسٹمر کو بھی اس سے کوئی مطلب کہ زیادہ بڑا بھی نہ ہو اور چھوٹا بھی نہ ہو تو اس کا فرفیکٹ فارمولا آپ کو بتانے والا ہوں اور وہ بھی پندرہ انچ چڑائی والے سوٹ سے لے کر تیس انچ تک کے چڑائی والے سوٹ کا میں آپ کو پورا فارمولا بتا دیتا ہوں آپ انتہائی آسانی کے ساتھ کٹنگ کر سکیں گے اور انتہائی مطمئن رہیں گے انشاءاللہ کشنمر بھی آپ کے مطمئن رہیں گے تو اگر اچھی لگے ویڈیو اور اگر پسند آئے وہ طریقہ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنی والی ویڈیو جو ہیں آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں چلتے ہیں ٹیبل پہ آپ کو طریقہ دکھا دیتے ہیں آگے ٹیبل پہ اس ویڈیو میں میں آل آرم ہول کا سائز آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو آرم ہول کے بارے میں بتاؤں کہ آپ نے سائز کس طریقے سے لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے یہ کمیز کی چڑائی جو ہے کمیز کا تیرہ جو ہے وہ ساڑھے بیس انچ ہے تو یہاں پر میں نے ساڑھے دس انچ ایک ستر میں نشان لگایا ہوا ہے ٹیک ہے اور یہاں پر اس کی چڑائی جو ہے ستائیس انچ ہے یہاں پر سوہ تیرہ انچ میں میں نے نشان لگا لیا ہے تو دو ستر سلائی میں چلی جائے گی تیرہ انچ یعنی چھک بیس انچ اس کی چڑائی اوپر رہ جائے گی اور نیچے ہم دو ستر بڑھائیں گے تو گیرے میں اس کی جو چڑائی ہیں وہ ستائیس انچ ہوگی ٹیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ جو جگہ بچتا ہے یعنی تیرے اور چڑھائی کے بیچ یہ چیک کرنا ہے کہ یہ کتنا ہے یہ میرے پاس ہے ڈائی انچ دو انچ پورے اور ایک آدھا انچ اس کے ساتھ اور پھر سائز ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس کی چڑھائی کتنی ہے کمیس کی تو ستائیس انچ گیرے کی سائز ہے تو اس کے لیے ہم نے رکھنا ہے آرم ہول کو ساڑھے دس انچ سے لے کر گیارہ انچ تک یعنی جس کے آرم ہول اس کے بیچ آئیں وہ صحیح رہیں گے یہ نہ زیادہ فٹ ہوں گے نہ زیادہ لوز ہوں گے اگر آپ توڑا فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ساڑھے دس انچ رکھیں اور اگر توڑا سا لوز رکھنا چاہتے ہیں تو گیارہ انچ رکھیں مگر اس میں آپ نے یہ طریقہ ضرور دیکھنا ہے کہ آرم ہول یعنی آستین کو آپ نے اس طریقے سے چیک کرنا ہے اگر آپ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ سوٹ کو حراب کر دیں گے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے یہ آستین اس طریقے سے اور جس طریقے سے میں آرم ہول کا سائز لے لیتا ہوں یہ بھی آپ چیک کر لیں ڈائی انچ یہ اور آسان حساب سے چھ انچ یہ تو ڈائی اور چھ یہ ساڑھے آٹھ انچ ہو جائیں گے ٹیک ہے ساڑھے آٹھ انچ کے ساتھ اگر ایک انچ ہم تیرے والا فلس کریں گے تو یہ ہو جائیں گے ساڑھے نو انچ اور دو ستر ہم آستین کے سائٹ کو مطلب آستین کا جو آرم ہول ہے وہ توڑا زیادہ کاٹیں گے تو پونے دس انچ ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہاں سے ہم اس کو آدھ انچ بڑھا دیتے ہیں ٹیک ہے ڈائی انچ یہ جو پاصلہ ہے یہ ڈائی انچ ہے یہاں پر ساڑھے چھے کر دیا میں نے یہ ڈاؤن تک تو ساڑھے چھے اور ڈائی یہ نو انچ بنا اور ایک انچ تیرے کا ہم ملا لیں گے تو دس انچ بن جائے گا اور دس انچ اور دو ستر ہم اختیاتی طور پر زیادہ کٹیں گے تو سوہ دس ہو جائے گا ٹیک ہے تو دو ستر ہم اور بڑھا دیتے ہیں یہ ہو جائیں گے ساڑھے دس بلکہ اس سے بھی ہم یہاں پر جب کٹن کریں گے تو تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے یہ تقریباً گیارہ انچ اس کا یا ساڑھے دس پونے گیارہ انچ ہو جائے گا آرم ہول ٹیک ہے اس طریقے سے آرم ہول کی آپ نے سائز لے لینی ہے اب میں آپ کو ہر سائز کا آرم ہول کا سائز بتا دیتا ہوں یعنی ہر سوٹ کے لئے پندرہ انچ کمیز کی چڑھائی ہو گیرے کی ٹیک ہے تو آپ نے اس کے لئے آرم ہول کو کتنا رکھنا ہے پندرہ انچ کے لئے آپ نے ساڑھے پانچ انچ سے کم نہیں رکھنا اور چھ انچ سے زیادہ نہیں رکھنا ہے ٹیک ہے آرم ہول کو ٹیک ہے سولہ انچ جس سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لئے آپ نے پونے چھ انچ سے سابہ چھ انچ کے درمیان رکھنا ہے یعنی کم از کم پونے چھ اور زیادہ سے زیادہ ساوہ چھ ستر انچ سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لئے آپ نے سابہ چھ انچ سے لے کر پونے سات انچ تک آرم ہول کو رکھنا ہے اٹارہ انچ سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لئے آپ نے یہ سارے سائز اپنے پاس لکھ لیں آپ کو انشاء اللہ انتہائی آسانی بھی ہوگی آپ کو کٹنگ میں زیادہ آم مشکلات پیش نہیں ہوگا آپ کو سائز آپ کے پاس موجود ہوں گے تو آپ جیسے بھی سوٹ ہوگا اس کے حساب سے آپ کٹنگ آسانی سے کر سکیں گے سترہ انچ کے لیے سوا چھے سے لے کر فونے سات انچ تک اٹارہ انچ چڑائی والے سوٹ کے لیے آپ نے پونے سات سے لے کر سوا سات تک اور انیس انچ چڑائی والے سوٹ کے لیے آپ نے سوا سات سے لے کر فونے آٹھ تک اور بیس انچ جس سوٹ کی چڑائی ہو اس کے لیے فونے سات سے سوا آٹھ تک ٹک ہے اور 21 انچ جس سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لیے کم از کم آپ نے آرم پول کو رکھنا ہے ساوہ آٹھ اور زیادہ سے زیادہ رکھنا ہے ساڑھے آٹھ اور 22 انچ جس سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لیے آپ نے ساوہ آٹھ سے لے کر پونے نو تک کا رکھنا ہے اور 23 انچ جس سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لیے پونے نو سے لے کر ساوہ نو تک کر دے ہیں اور 24 انچ چڑھائی والے سوٹ کے لیے آپ نو سے لے کر ساڑھے نو تک کا آرم پول رکھ سکتے ہیں اور پچیس انچ جس سوٹ کی چھڑائی ہو اس کے لیے ساڑھے نو سے دس انچ تک چبیس انچ جس سوٹ کی چھڑائی ہو اس کے لیے دس سے لے کر ساڑھے دس انچ تک ستائیس انچ جس سوٹ کی چھڑائی ہو اس کے لیے ساڑھے دس سے لے کر گیارہ تک اور ٹائیس انچ جس سوٹ کی چھڑائی ہو اس کے لیے گیارہ سے لے کر ساڑھے گیارہ تک اور 29 انچ جس سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لیے آپ نے ساڑھے 11 سے لے کر 12 انچ تک کا آرم خول رکھنا ہے اور آخر میں 30 انچ تک جس سوٹ کی چڑھائی ہو اس کے لیے آپ نے کم از کم آرم خول کو رکھنا ہے 12 اور زیادہ سے زیادہ آپ نے رکھنا ہے ساڑھے 12 انچ تو یہ سائز اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ویڈیو کو ریفیٹ کر لیں اور بالپین اور کافی لے لیں اور اپنے پاس لکھ لیں باقی کٹنگ آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے تو اس سوٹ میں ابھی جو ہے میں اس کا آرم خول کاٹ دیتا ہوں سوٹ کا اور پھر اینڈ میں آستین جو کاٹ دیتا ہوں اس کے کٹنگ کا طریقے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کٹنگ ہو گئی بیک سائٹ کی کٹنگ میں نے کس طریقے سے کی ہے تو یہاں سے میں نے آدھا انچ کی ہے اور یہاں سے فونے ایک انچ کی ہے باقی وہی جو میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا تو اس طریقے سے میں نے کٹنگ کی ہے اب اس کا آرم خول چیک کر لیتے ہیں کہ کتنا ہے آرم خول کا سائز میں نے بتایا تھا تو یہ آپ دیکھ لیں یہ ہیں پونے گیارہ انچ پونے گیارہ انچ میں ایک ستر کم ہے مگر اس کے ساتھ مطلب اس کے لیے آستین جو ہم کٹنگ کریں گے وہ دو ستر زیادہ کریں گے تو یہ گیارہ میں ایک ستر کم ہم نے کٹنگ کرنا ہے اور یہ بلکل وہ نرم ہاتھ سے لگائیں گے یہ توڑا اس سے ٹیٹ ہاتھ سے لگائیں گے یعنی آستین کمیس والا سائی تو اس میں چنٹ بھی نہیں بنیں گے اور انتہائی بہترین بھی بنیں گے انشاءاللہ یہ زیادہ لوس ہوگا بہت زیادہ لٹکتا ہوا نیچے وہ نہیں آئے گا اور پٹ بھی زیادہ نہیں ہوگا پٹ تو بلکل نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ بلکل نرمل ہوگا ٹیک ہے تو اور باقی یہ جو سائز ہیں یہاں پر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ آرم ہول کو اس طریقے سے کٹنگ کریں گے تو یہ ہر سوٹ میں اگر آپ چار پر یہ نشان لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ پرپیکٹ ہوگا اس میں جیب کا نشان میں نے لگا لیا ٹیک ہے اور نیچے جو نشان ہے وہ میں نے چار میں ہی لگا لیا ٹیک ہے جو آستین کی کٹنگ ہے وہ ابھی کر لیے جیسے کہ میں نے آپ کو آرم ہول کا سائز کمیز میں تو بتا دی ہے اب آستین دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے سائز لے لینی ہے نشان لگانے ہیں تاکہ سائز جو ہے وہ پرپیکٹ دونوں پہنچے مطلب آستین اور کمیز دونوں سیم پہنچے کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو تو سب سے پہلے ہم نے اس کے کپ والی سائٹ کا سائز لے لینا ہے ٹیک ہے یہاں پر جو ہے اس میں چونٹ والے کپ ہیں تو ساڑھے چھے انچ اور ایک ستر میں نے نشان لگا لیا ایک انچ یہ ایک ستر جو ہے وہ سلائی ہم اندر کی سائٹ لگائیں گے تاکہ کپ کے قریب اور لاکھ کی ضرورت ہی نہ پڑے ٹیک ہے باقی یہ جو سوٹ ہے اس کی جو آستین ہے اس کی لمبائی ہے ساڑھے چوبیس انچ تو یہاں سے میں نے چوبیس انچ لے لیا ٹیک ہے دو ستر ہم یعنی یہ آستین جو بن جائے گا یہ سوا چوبیس انچ ہوگا ٹیک ہے دو ستر ہم احتیاطی طور پہ زیادہ رکھ لیتے ہیں چوبیس انچ میں نے یہاں پر بھی نشان لگا لیا اور یہ جو نشان ہے یہ میں نے لگا لیا ساڑھے تین انچ میں عام طور پہ آپ ہر سوٹ میں ساڑھے تین انچ پہ ہی لگائیں ٹیک ہے اچھا وہ جو آرم ہول کا سائز ہم نے لیا تھا وہ تھا یعنی ساڑھے دس انچ اور ایک ستر دو ستر ہم نے زیادہ کاٹنے ہیں تو گیارہ انچ میں ایک ستر کم ہم نے کاٹنا ہے پر اس طریقے سے ہم نے رکھ کے کاٹنا ہے یہاں پر ہم نے نشان لگانا ہے دیکھیں گیارہ انچ میں ایک ستر کم یہاں سے اگر ہم سائز لیں گے تو یہ تقریبا ساڑھے گیارہ انچ بن رہے ہیں ٹیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہاں پر ناپ لے لینا ہے اور یہ تقریبا بارہ سے لے کر پندرہ سال ہو گئے کہ میں اس طریقے سے کٹنگ کرتا ہوں نہ مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے اور نہ کریگروں کو کوئی مشکل ہوتا ہے ٹیک ہے اب میں اس کی کٹنگ کر دیتا ہوں پھر آپ کو گلائی کے بارے میں یعنی شیف کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے دینی ہے ٹیک ہے اب یہ جو شیف ہم دیتے ہیں اس میں اگر آپ سلوٹ کم یہ جو یہاں پر جو آستین میں جو سلوٹ آتے ہیں یہ اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں پر اسے بڑے سائز میں آپ ہرگز اس کو کم نہ کیا کریں تو آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے ٹیک ہے یہ میں آپ کو نشان لگا دیتا ہوں آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے ٹیک ہے اس طریقے سے مگر اس میں میں بہت زیادہ کم نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ یہ بندہ لوس کپڑے پسند کرتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹیک ہے یہ جو جگہ ہے یہاں پر آپ نے صرف سلائی کے حد تک چھوڑ دینا ہے باقی اوپر آپ نے ویسے ہی کٹنگ کرنی ہے ایسے ہی ٹیک ہے اچھا اور پرنٹ سائٹ کی جو کٹنگ ہے وہ آپ نے یہاں پر کم از کم ایک انچ آپ نے کم کرنا ہے اور استاد ازارات کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈیڑھن چھوڑنا ہے کوئی کہتا ہے دو انچ چھوڑنا ہے پر میرا یہ جو تجربہ ہے یہاں پر آپ نے بالکل کٹ تک پہنچا دینا ہے اس طریقے سے میں آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں اس طریقے سے آپ نے پرنٹ سائٹ کی کٹنگ کرنی ہے دیکھیں اوپر تک آپ نے پہنچا لینا ہے اس کو یہاں تک اس میں پائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو چھاکپٹی ہیں نہ اس سائٹ پہ اوپر آئے گی اور نہ اس سائٹ سے یوں ہوگی پیڑی نہیں ہوگی دیکھیں تو یہ آپ نے طریقہ ضرور اپلائی کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیسے لگ رہا ہے مطلب کوئی آسانی پیشائی اس سے کہ نہیں آئیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مجھے اپنے دعاوں میں آن رکھیں اللہ حافظ